اسلام علیکم ناظرین آسٹر ڈے یعنی سری چروار چوبیس اگز دو ہزار چوبیس اٹھارہ سفر سن چودہ سو چھیالی سجری سری نگر سے شائع ہونے والی آج کی اردو اکبارات کی سرکیاں لے کر میں حاضر خدمت میں ہوں آپ کی میزبان اکرائیہ سین آگاز کرتے ہیں روز نمہ تامل ارشاد کی چند سرکیوں سے نیشنل کانفرنس کانگریس انتخابی اشتراک ابھی بعض نشستو پر اتفاق رائے ہونا باقی مشاورت جاری ہے اور انسیٹو کو بھی ایلانس کے دائرے میں لائے جائے گا امر ای سی آئی کی طرف سے متعارف کی گئی تیکنی کی خصوصیات سے فائدہ اٹھائیں موبائل ووٹر فرادلی اپلیکیشنز کا استعمال کریں انتخابات میں فعال شرکت کو یقینی بنائیں سی ای او کا رائے دہنگان پر زور ایسیمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ سکینہ ایتو اور محبوب بیگ سمیت کئی امیدواروں نے کانگزت نامزاد گیا داخل کیے ایسیمبلی چناو سے قبل کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان اتحاد امید شاکی راہل گاندی سے دس سوال وضاحت طلب کیا کانگریس دفعہ تین سو ستر بحالی کے انسی کے وعدے کی حمایت کرتی ہے ریزرویشن معاملے پر موقف واضح کرے ڈی جی پی کا خطے چناب کے ڈوڑا اور کشتوار ازلا کا دورہ انتخابی تیاریوں اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ آزادانہ منصفانہ اور پر امن انتخابات کو یقینی بنانے کی ہدایت پہلا انتخابی مرحلہ انتناگ میں بھی تیاریہ جاری زلہ کے ساتھ حلقوں میں 6.77 لاکھ ووٹر ریجسٹرڈ 844 پولنگ مراکز قائم 18 سپٹمبر کو صبح 7 بجے تا شام 6 بجے تک ووٹنگ ہوگی انتخابات سے قبل جمع کشمیر کی سیاسی پارٹیوں میں اتھل پتھل شپیا میں پی ڈی پی کو جٹکا ایجاز احمد میر مصطفی سینئر لیڈر اور سابق رکن اسمبلی عبدالرحیم راہتر نے اپنی پاٹھی کو الویدہ کہہ دیا جمعو سڑک حادثہ کانگرس لیڈر ازجا دہلی میں باشپا میٹنگ اسمبلی چناؤ پر تبادلے خیال بانڈی پورا اور سامبا میں کرنٹ لگنے کے واقعات ڈرائیور سمیت دو شہری لکمے اجل نوگا میں نوجوان پر بیٹ سے حملہ اسپطال منتقل لیفٹنین گورنر کی صدارت میں SASB کی 47 وی بورڈ میٹنگ راجوری میں بغیر پائلٹ ڈرون میں ٹیکنی کی خرابی پیدا چالیس ریٹائر ملازمین کا پینشن منظور نہ کرنے کا معاملہ عدالت آلیہ پہنچا عرضی دائر حکومت اور وقف بورڈ کو نوٹس جاری درخوست گزاروں کے کیس پر گور کرنے کی ہدایت اگلی سماعت 7 اکٹوبر مقرر بڑھتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ کی اور یو اے پی اے ٹربیونل کی کاروائی جماعت اسلامی جمہ کشمیر پر پابندی برقرار سینئر آئے ایس آفیسر گوویند موہن مرکزی داخلہ سیکیریٹری کا عہدہ سنبھالا اولڈ ایج ہوم گاندربل کشمیری پندیت اور آٹھ خواتین سمیت پچیس عمر رسیدہ افراد کا مسکن دو سال میں سرکاری طور پر تین لاکھ روپے فراہم صرف سالانہ کرایہ پر دو لاکھ چالیس ہزار صرف راجوری سیکٹر میں فوج کے زیری استعمال ڈرون ٹیکنیکی خرابی کے بعد پاکستانی زیری قبضہ کشمیر میں گز گیا مشتبہ نکلو حرکت کٹوا میں تلاشی آپریشن انتخابات کی تاریخ اوپر تعطیلات کا اعلان اسی کے ساتھ خبرو کا ایبلٹن ختم ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ